جو آج وزیر اطلاعات نے اپنے ریزرویشن شو کیے ہیں کہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان سے واپس لینے کے لیے جو پی ٹی آئی ہے وہ یورپی یونین کو خط لکھے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط کی رید کو دیکھتے ہوئی یہ ممکر ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے اور کیا اس خط کو کنسیڈر کیا جائے گا بسم اللہ الرحمنی پہلی بات تو میں نے آپ نے جو آئی ایم ایف کے وفد کی رکھی وہ سامنے رکھتا ہوں ایک لئے کہ آپ کی اور میری جب بھی بات ہوئی ہے پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اس وقت چارہ نہیں ہے ورنہ ڈسکمفرٹ بڑھے گا سو نہ صرف اس وقت سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو پورا کرنا ہے بلکہ ایک نئے پروگرام میں جانا ہے میں نے اس پروگرام کے لحاظ سے آج ایک انگلش کا جو جریدہ ہے اس میں ایک آرٹیکل لکھا ہے اور یہ کوشش کی ہے بتانے کی کہ ایم ایف کے پروگرام میں انپرپیرڈ جانا جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہوگی پاکستان کو بہت زیادہ ہومورک کرنا چاہیے بیفور وی گو انٹو ایڈسکشن ویڈی آئی ایم ایف کے نیا پروگرام جو ہے اس کے خدوخال کیا ہوں گے اور وہ کیسے پاکستان کے لیے ایک بہترین پروگرام بنایا جا سکتا ہے تو ایک تو یہ بات ہے یہ بھی یاد رکھئے ایکیس پروگرام انکمپلیٹ چھوڑے ہوئے آ رہا ہے یہ ملک اگر انپرپیرڈ جائیں گے نئے پروگرام میں اور آسٹیریٹی بہت ہوگی ڈیٹری سکیجولنگ نہیں ہوگی پیداواری صلاحیت پہ کام نہیں ہوگا اگر یہ سارے کام نہیں ہوں گے تو ایم ایف کا سٹریٹ جیکٹ پروگرام ویل ناٹ ورک اور یہ بھی بلیف کیجے کہ ایم ایف سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں اپنے ملک کو سو اپنا انرجی پہ اپنا پیداواری صلاحیت پہ ریل سیکٹر پہ مینوفیکچرنگ پہ اپنا ایجنڈا سامنے رکھیں یہ میری بہت سنسیر ایڈوائیس ہے اور یہ میں بہت سی کنٹریز اتھارٹیز سے جب بھی گفتگو کرتا ہوں یہی کہتا ہوں نمبر دو آپ نے جو بات رکھی جی ایس پی پلس کی دیکھیں جی ایس پی پلس ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کو دوہزار چودہ میں ہم نے بہت میند کر کے لیا تھا اس سے ایک ٹریڈ پریفرنسز ملتے ہیں ہمیں کچھ ٹاریف میں ریلیف ملتی ہے جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ای ایو کو اس سے ہمیں ایکسپورٹ چونکہ لائف لائن ہے پاکستان کو زندہ رکھنے کی کیونکہ آتے ہی ڈالر یا ایکسپورٹ سے ہیں یا پاکستان کی ریمیٹنس سے ہیں سو میں یہ بھی سیریس امید رکھتا ہوں کہ ہم نے ابھی دوہزار تئیس میں کچھ سال کی میند کے بعد ان کے جو ستائیس کووننٹس ہیں ان پہ پورا اتر کے کیونکہ بہت سے ایریاز کو کور کرتے ہیں یہ لیا ہے دوہزار ستائیس تک اس کو کنٹینیو کیا ہے ہیومن رائٹس پریس فریڈم لیبر رائٹس ان سب کو انہوں نے دیکھا اور ہم ان کووننٹس پہ پورے اتر ہیں میں کبھی امید رکھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی کنٹینیو کرے گا اور اس پہ کوئی ڈسٹربنس نہیں آئے گی جو نئے وزر خزانہ ہیں انہوں نے بھی کہا جی پرچون جو ہے اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے ذرائی جو انکم ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا جائے ریال سٹیٹ پہ بھی گین ٹیکس کر دیا جائے سوال یہ ہے یہ باتیں ہم تو تقریباً بہت عرصے سے کر رہے ہیں لیکن یہ عملی طور پہ کتنا چیلنجنگ ہے اس پہ رکاوٹ کون بنتا ہے آپ نے بالکل یہ بات درست رکھی ہے سامنے جس ملک کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دس فیصد ہو اور ایف بی آر کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی نو فیصد ہے پاکستان اس وقت اس لیے مانگے تانگے کی زندگی گزار رہا ہے کہ آپ کے اشرفیہ آپ کے اگریکالچر انکم ٹیکس آپ کے ریال اسٹیٹ پہ کیپٹل گینز ٹیکس آپ کی ریٹیل اور ہول سیل کو ٹیکسیشن میں لانا آپ کی ٹیکسیشن کو براڈ بیسٹ بنانا آپ کے ٹیکس گیپ کو پورا کرنا پاکستان اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اگر یہ سیچوئیشن کنٹینیو کرے گی تو مانگ کے ہی زندگی کاٹتے رہیں گے آج بلیف کیجئے کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی سوچ واپس لیں پاکستان ایک آؤٹ سورسڈ وارڈل آف گاورننس پہ چل رہا ہے ساری تھنکنگ ڈالی ہوئی ہے آپ نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پاس اپنی تھنکنگ لیتے نہیں ہیں چھ سال میں چھے ایف بی آر کے ہیڈز تبدیل کر دیتے ہیں کیسے یہ چیز ٹھیک ہوگی آج بھی کنسلٹنٹس ٹھونڈ رہے ہیں فورن فنڈز لے کر کہ وہ آ کر ایف بی آر کو تبدیل کریں آج ایک ایف بی آر میں ٹیم لائنہ اس ٹیم کو کہیں کہ یہ تین سالہ منصوبہ ہے میں آپ کو بنا کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کو کہیں کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے اگلے تین سال this is where the country stands today of course these are extremely serious issues پاکستان نو فیصد of tax to GDP پہ کبھی بھی اپنا فسکل کا خسارہ جو اس سال تیس ارب ڈالر ہوگا اس کو پورا نہیں کر سکتا اور dead trap سے باہر نہیں آ سکا this is the seriousness of the issues پاکستان has آئی ایم ایف میں جانا تو نو برینر ہے پر جس پروگرام کے ساتھ جانا ہے وہ تو آج آپ نے تیہ کرنا ہے بینکر کو جا کر بتائیں گے تو آپ کا پروگرام کیا ہے اور ایف بی آر اس پروگرام کی قلیدی حیثیت رکھتا ہے کیا ہم واقعی براڈن کر سکتے ہیں tax base کو اگلے تین سال میں اگر نہیں کریں گے تو مجھے دوبارہ تین سال بعد پوچھ لیجئے گا یہیں پہ کھڑے ہوں گے آپ نے بالکل چیز ٹھیک سامنے رکھی ہے ڈرگ سپس یہ سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ آسان چیلنج ہے یہ اس کو میٹ کر سکتے ہیں موجودہ وزیر خزانہ دوسرا ایس ای ایف سی کا ادارہ موجود ہے وہ کتنا مددگار ہوگا کہ یہ آہداف ہم پورے کر سکیں ماضی سے نکلے اور مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں درست رکھا آپ نے یہ اگر آسان ہوتا تو نو فیصد آف ٹیکس ٹو جی ڈی پی پشلے دس پندرہ سال سے چل رہا ہے تو بہتر کر لیتے بات یہ ہے کہ ایس ای ایف سی ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے اس کو یوز کیجئے کہ ان چیزوں کو پش کر سکیں اور وہ چونکہ جو ہمارے لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ڈی ٹیل پے اگریکالچر انکم ٹیکس پے ہول سیل کو لانے پے پاکستان کی جو کیپٹل گینز ہے جو لوگ کماتے ہیں ٹیکس گیپس کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیجئے ساری لوگ وہاں پہ موجود ہیں پر اصل بات اس سے آگے ہے میں پھر کہتا ہوں کہ دسیجن تو تب میٹر کرے گا جب کالٹی آف ڈیسیجن کے لیے جو نیچے سے فائل بن کے آئے گی سرکار کی لانگوج استعمال کر رہا ہوں اس کی کوالٹی پاکستان کی ٹیکنوکریسی کو یوز کر کے بنی ہوگی اصل تو بات یہاں آکے رکی ہے کہ ڈیموکریسی ہے سیول انڈ ملٹری بیروکریسی ایسا ایف سی میں موجود ہے پاکستان میں پولیٹیکل ویل کی کمی کو تو بہت کہا جاتا ہے پر اس سے زیادہ کمی تو پاکستان میں ٹیکنیکل ویل کی ہے آج بھی کمپلیٹلی آئی ایم ایف پر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ آئیں گے وہ آ کر ہمارا ادراک کریں گے وہ ہمیں بتائیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو جب تک تبدیل نہیں کریں گے تو چوبیس میں آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں یہ ڈیفیکلڈ ڈیسیجنز ہیں اور پہلے تو مانیں کہ ڈیفیکلڈ ڈیسیجن قیمتیں بڑھانا یا ٹیکس بڑھانا نہیں ہے پہ ٹیکس کو براڈن کرنا اور انرجی سیکٹر کی تنظیم میں نوع کرنا ہے کیا ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس کے کیے بغیر یہ چیزیں ٹھیک ہو میرا نہیں خیال اچھا ڈرک صاحب یہ موجودہ ایف بی آر کا جو سٹرکچر ہے اور موجودہ جو ہماری بیوروکریسی ہے وزارت خزانہ ہے یا اوہرال بیوروکریسی ہے یہ کیا یہ کام کرنے دیں گی وزیر خزانہ کو موجودہ حکومت کو اور ایس آئی ایف سی کو ہمارے ہاں سب سے بڑی مسئلہ یہی رہا ہے کہ محبوب الاغ صاحب بھی یہی رونا روتے تھے کہ جو کرنا بھی چاہے خواہ وہ ڈکٹیٹر ہو یا جمہوری حکمران ہو یہ بیوروکریسی یہ ایف بی آر یہ وزارت خزانہ اس کو کرنے ہی نہیں دیتے تو اس میں کس قسم کی اوہرالنگ کی ضرورت ہے دیکھیں ایک تو گزارش یہ ہے کہ اوہرالنگ تو ہر جگہ پہ آپ کو تھوڑی سی ٹیکنوکریسی لانی پڑے گی تاکہ وہ اچھے فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہو موڈل ریسرچ ان چیزوں پہ بیس کر کے زندگی کو آگے چلانا پڑے گا پہلی تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریسی کو بھی آن بورڈ لے کے یہ کہنا پڑے گا نہ کہ آپ بتا دیں کہ اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی سے اس بلیڈنگ آف اینرڈی سیکٹر سے اس بلیڈنگ آف ایس او ایس سے ایک کمزور پیداواری صلاحیت سے ہم ملک کو کہاں لے کر جا سکتے ہیں مطلب ای ٹھنگ کہ وہ بھی ہمارے اور آپ جیسے ہی لوگ ہیں ان کو بھی انسینٹیوائز کیجئے کہ ان کا انسینٹیو سٹرکچر تبدیل ہو جائے تاکہ ان کا انسینٹیو سٹرکچر اس چیز پہ آ جائے کہ ملک کی کوئی چیز کر کے دکھانا جو ہے ان کے بھی بینیفٹ میں ہے اور ہمارے بھی بینیفٹ میں ہے ای ٹھنگ ان کا انسینٹیو سٹرکچر ان کو اس وقت انسینٹیوائز نہیں کر رہا اور کسی سٹیج پہ تو سیول سروسز ریفارم کرنا ہی پڑے گا آپ کو پر ان کو ان چیزوں سے نکالی ہے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ ٹیکنیکل کام ہے انرجی کے تینوں سیکٹر بڑے ٹیکنیکل ہیں آپ کو ٹیکنیکل لوگ بڑی امپورٹن پوزیشنز پہ لانے پڑیں گے